بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ رینڈم نمبر جنریٹ کیسے کیا جاتا ہے دیکھیں کمانڈ ہے رینڈ بی ای تی ڈبیو ڈبل ای ایل بیٹوین رینڈ بیٹوین اور فرس کر لیں کہ یہ میں نے زیرو سے ٹین تک کے نمبر جنریٹ کرنے ہیں رینڈ بیٹوین سٹارٹ فارم زیرو ٹو ٹین یوں میں نے نمبر جنریٹ کر لیے زیرو ٹو ٹین زیرو ٹو ٹین کمانڈ اپلائی ہوئی ہے کہ رینڈ بیو ٹو ٹین اور آپ سٹارٹ نمبر دیتے ہیں اور کممہ لگانے کے بعد اینڈ نمبر دے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک کمارڈ آپ نے اپلائی کی ہے یہ کمارڈ اپلائی کی ہے یہاں میں نے رینڈ بیٹوین کی کمارڈ اپلائی کر کے اس طرح سے نمبر جنریٹ کر لیے اگر میں نے ایک فریکوینسی گسٹریبیشن بنانی ہے آپ اس کر لیں کہ میں نے ڈیٹ ویریبل لیا ایکس اس کو میں نے زیرو ٹو زیرو ٹو ٹین اس طرح اس کی ویلیوز دے دی ڈیرو ٹو ٹین اور یہاں مجھے پریکوینسی بنانی ہے فریکوینسی کے لیے آپ نے یہ تمام ویلیوز آپ کے ساتھ نے زیرو ٹو ٹین کے ہم نے جب فریکوینسی جنریٹ کرنی ہے تو اتنا آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے لیا زیرو ٹو ٹین اگلے کالم میں اس طرح سے سلیکٹ کر لیں اور اس کی کمارڈ لگائیں فریکوینسی فریکوینسی مکہ پوچھے گا سب سے پہلے آہا سب پہلے ڈیٹا آیری ڈیٹا آری ڈیٹا آری ڈیٹا آری ڈیٹا آری آپ نے اس کو اپنے سلیکٹ کر لیں ڈیٹا آری اے آہو то ڈیٹا آری ڈین کوما اور پھر اب بینز慧 ڈیٹے بینز آری جو ڈہ reli ہو ہوئی ہیں بن زہری یہ بیسکلی بن زہری اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو بھی نمبر آپ کو دیا جاتا ہے کہ اس پورے ڈیٹا سیٹ میں وہ وہاں تک وہ دیکھتا ہے جیسے زیرو ہے زیرو سے لے کر اس سے پیچھے تمام ویلیوز کو وہ کاؤنٹ کرتا ہے وہ کاؤنٹ کر لے گا اور اس کی وہ فریکونسی اولاد کر دیتا ہے بن ہے اس اور یاد رہے کہ جب آپ پورے سیلیکشن کے اوپر جب اپنے کمانڈ اپلائی کرنی ہوتی ہے تو کنٹرول شفٹ انٹر لگانا ہے اب کی بورڈ کے اوپر کنٹرول شفٹ انٹر پریس کریں گے کنٹرول شفٹ دین انٹر اور یہ دیکھیں آپ کے پاس فریکونسی بن گئی ہے فریکونسی یعنی زیرو اور اگر پورے ڈیٹا میں اگر وہ کریں تو زیرو ٹوٹل کاؤنٹ کریں وہ فور ہیں اسی طرح سے اگر ون کاؤنٹ کرو ون پورے ڈیٹا سیٹ میں دو ہیں ون اگر میں ون کے لیے اس طرح سے کاؤنٹ کروں تو یہ ون دیکھیں اتنے ون ہے سو یوں ایک سیمپل سی کمانڈ ہے فریکونسی اس سے آپ یہ کیلپلیٹ کر سکتے ہیں کاؤنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر اگر میں آہ یوں یہ ڈیٹا اگر لیٹس اے میں نے کوپی کیا اب میں اس کا فنکشن ختم کرنے لگا ہوں تاکہ یہ ویلیو چینج نہ ہو ہر ٹرانزیکشن کے بعد وہ چینج ہو رہی ہے تو اس لئے میں کیا کوپی اور ویلیو سپیسٹ کرتا ہوں اب اس کے اوپر چیک کریں تو وہ جسٹ ویلیو شو ہوں گی اس وقت جو زیرو شو ہو رہے ہیں وہ ہمارے پاس سکس ہیں اس ٹائم ٹھیک ہے نا یہ ڈیٹا سیٹ ہے اچھا اسی کو ہم گروپ فارم میں بھی لے جا سکتے ہیں گروپ فارم میں فرض کریں ڈیٹا لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ میں نے جنریٹ کر لیا یہاں میں نے فریکوینسی لے لی اور گروپ آپ لے لیتے ہو زیرو ٹو فرض کر لیں فور زیرو ٹو چلیں زیرو ٹو 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 کر لیتا ہوں تو مجھے اپر ہے ہم میں چل کر کے ٹو ٹو ٹ君 ہوا ٹین سٹ میں کلکلیٹ کروں گا تو اسی طرح سیلیکٹ کرنے کے بعد فرقینسی کمانڈ میں نے اپلائی کر دی ڈیٹا ایرے میں نے لے لیا ڈیٹا ایرے اور پھر بن ایرے بنز ایرے یہ بنز ایرے اور بریکٹ کلوز کنٹرول شفٹ انٹر کروں گا اس سے پہلے سمجھ لیں کہ یہ کام کیا کرے گا کام یہ کرے گا کہ یہ zero two two تک کی values count کرے گا اب ہمارے ڈیٹا سیٹ میں یہاں موجود zero two two تک کا جو ڈیٹا سیٹ ہے جو number of values ہیں وہ کتنی ہیں وہ fifteen ہیں پھر اس کے بعد کیا کام کرے گا کہ two سے بڑھی اور four تک وہ calculate کرے گا two سے بڑھ کر اور four تک تو یہ seven بن ہے اب میں نے کنٹرول شفٹ انٹر کیا یہ دیکھیں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ اس کو include کرتا ہے وہ گروپ میں یعنی two two included ہے تو یہ دیکھیں اگر zero سے two تک کا جو اگر ہم چیک کریں تو وہ number of observations کتنی بانتی ہیں fifteen بانتی ہیں six plus four ten and plus five fifteen اور یہ آپ کے پاس ten کا مطلب ہے کہ eight سے بڑے اور ten تک greater than eight and less are equals to ten greater than eight nine ہے اور یہ یہ دونوں یہ کتنی ٹوٹل بنتی ہیں five plus three eight so اس طرح سے ہم group data generate کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ group data یوں ہم generate کر لیتے ہیں آگے آپ کی اپنی skill ہے کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر میں یہاں لکھا zero zero اور یہاں میں نے two four six and then eight یہ وہ groups بن جاتے ہیں اس frequency میں اگر let's say کہ مجھے یہ کام کرنا ہے میں نہیں چاہتا کہ یہ two شامل ہو میں اگر یہ continuous group data بنانا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ two کو میں include نہ کروں جسے statistics میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ continuous group data ہو تو upper limit کو include نہیں کیا جاتا اس کو exclude کر دیتے ہیں اب upper limit exclude کرنے کے لیے مجھے یہ technically لکھنا ہوگا one point nine nine میں لکھا one point nine nine اور پھر میں لکھوں گا next کیا ویلی ہوگی three point nine nine اپنے پھر five point nine nine اپنے exact six نہیں لکھوں گا میں ایسے ہی میں آگے لکھ لیتا ہوں seven point nine 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 seven point nine nine اور ten یہاں اگر آپ نے include کرنا ہے تو آپ اس کو ten لکھ لیں otherwise آپ لکھیں گے nine point nine nine ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہاں include کرنا ہے چلیں میں اسے لکھتا ہوں nine point nine 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 تو اب میں اگر اس کو round of کر دوں zero decimal place تک تو یہ بظاہر ہمیں values وہی نظر آ رہی ہیں two four six eight ten ظاہر ہمیں وہی نظر آ رہی ہیں لیکن اب وہ two کو include نہیں کرے گا data set میں یہ دیکھیں یہ two کو اس نے exclude کر دیا ہے یہ four ہے نا اس اس وقت basically four ہیں two کی تعداد four ہے تو two کو include نہیں کر رہا اس لیے six plus five eleven eleven لے رہا ہے اب وہ two یہاں include کرے گا اور four کو include نہیں کرے گا انہی exact four کو include نہیں کرے گا تو وہ یہ five آئے جاتے ہیں سو اس طرح سے ہم values کو count کروا سکتے ہیں group data continuous group data اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کو include نہیں کرنا تو آپ اس طرح technicalی لکھ لیں اور اس کو round of کر لیں ظاہر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ two four six eight nine continuous group data میں یہی concept ہوتا ہے کہ وہ upper limit کچھ شامل نہیں ہوتی lower limit include ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ frequency والا frequency function apply کر کے آپ کسی بھی data set کی discrete frequency distribution بنا سکتے ہیں یہ discrete frequency distribution generate کر سکتے ہیں اور آپ اسی طرح سے آپ گروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا کی frequency generate کر سکتے ہیں گروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا گروپ ڈیٹا یہ ایک چھوٹا سا clip ہے جس پہ آپ کی help کرے گا کہ آپ نے frequency distribution کس طرح سے construct کرنی جائے امید ہے کہ آپ اس کے بارے میں سمجھا گی ہے تو اگر کوئی issue ہو تو آپ آہ یوٹیوب کے اس clip کے اوپر جو کومنٹس ہیں اس پہ آپ write down کریں جو بھی آپ کوئی query ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو reply کریں گا جی ٹھیک ہے ٹھینکیو اللہ حافظ نہ کیا رکھے گا اللہ حافظ